عمران خان نے جنرل آسم منیر کے لیے پیغام بھیجا ہے جنرل آسم منیر میری جند میری جان جنرل آسم منیر السلام علیکم آئی سوشل میڈیا فیملی کیسے آپ سب لوگ میں نے کہا تھا نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس جی ہاں جنرل آسم منیر میری جند میری جان دیکھ لیے آپ نے اس وقت جتنے بھی اہل یوت ہیں ان کی اوپر بہت برا وقت ہے بہت پریشان ہے وہ اس بات پر کہ جس خان کے کہنے پر انہوں نے نو میں کیا جس خان کے کہنے پر انہوں نے پاکستان میں فوجی تنصیبات کی دو سو مختلف مقامات پر حملے کیے جن کے بارے میں انہوں نے بنو کے آپریشن پر اتنا زیادہ پروپیگینڈا کیا عزم استحکام آپریشن کے اوپر اتنا پروپیگینڈا کیا آج وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یوتھی ہیں یا دوسری زبان میں فوج کی زبان میں جتنے بھی دیجیٹل دہشت گرد ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ خان صاحب جنرل آسم منیر میری جند میری جان کے پیروں میں گر گئے ہیں اور جنرل آسم منیر کے بارے میں انہوں نے جو ان کو مخاطب کیا ہے وہ قوم کا سپاہ سالار کہہ کر مخاطب کیا ہے جی ہاں بالکل آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو ایسے ایسے ثبوت دکھانے ہیں ایسے ایسے ثبوت دکھانے ہیں جو نہ آپ نے دیکھئے ہوں گے نہ سنے ہوں گے جیسے کہ آپ نے جنرل آسم منیر میری جند میری جان تو سنی لیا ہے یہ وہی علیمہ خان ہے جنہوں نے آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے زوم کے اوپر ایک میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے تمام جتنے بھی اہل یوت اور جتنے بھی اپنے وزراء ہیں ان سب کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اڈیالا جیل کے باہر جا کر کئی دن کی بھوکڑ تال کرنی ہے یہ جو آج کال آپ بھوکڑ تال دیکھ رہے ہیں دو دو تین تین گھنٹے کے وقفے کی دراصل وہ اسی کی ایک extension تھی کیونکہ جتنے بھی غزراء تھے وہ جانتے تھے کہ سانو مار بڑی پہنی ہے تو نالے انہوں نے کسیڈ کے سانو لے جانا ہے اڈیالا جیل دے اندر تھی خان صاحب میں تو پھر بھی ایک بارک دیتی ہے بیرک کا مطلب ہوتا ہے اس میں سات اٹھ کمرے ہوتے ہیں سانو تے جناب انہوں نے پتہ نہیں دو بھائی چار کے کمرے میں چھوٹی سی ایک ڈبی میں بند کر دینا تو ہمارا کیا بنے گا آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ علیمہ خان کی کافی بحث ہوئی تھی علی مینگنڈاپور کے ساتھ بھی کیونکہ علی مینگنڈاپور نے کہا تھا کہ اب کی بار وہ احتجاج ایسا احتجاج نہیں ہوگا کہ آرام سے لوگ باہر نکل جاؤں احتجاج کر کے واپس آجے پھر تو ہمیں کفن سر پہ لے کر نکلنا پڑے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ عمران خان صاحب جن کے بارے میں بیچارے یوتھیے کہہ کہہ کے تھنگے کہ خان اندر جیل میں مر جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں بکھے گا نہیں جیسے کہتے ہیں نا بکے گا نہیں وہ خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا اسی خان نے آج ان تمام یوتھیوں کو اکیلہ چھوڑ کر یہ کہا ہے کہ اے ہمارے قوم کے سپا سالار اے آسمونیر میری جند میری جان آپ مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن براہی مہربانی مجھے ایک تو وزیراعظم بنا دیجئے دوسرا مجھے باہر نکال دیجئے اور اس کی لئے جو انہوں نے تعویل پیش کی ہے وہ انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ جناب یہ تو پی ڈی ام ہیں یا جو دوسری جماعتیں ہیں نون لی گیا یا پیپلز پارٹی ہے یہ ہمیں لڑوا رہی تھی آسمونیر آئی لوف یو میں تو آپ سو بہت پیار کرتا ہوں یہ میری اور آپ کے بیچ میں جو غلط فہمی ہے نا وہ اس نے کروائی تھی اس نے کروائی تھی سب سے بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ مجھے جو عمران خان کی لگی ہے وہ یہ تھی کہ علیمہ آنٹی آئی اور علیمہ آنٹی نے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے درمیان میں جو غلط فہمی کروانی تھی وہ تو کروائی کروائی ساتھ میں ہمیں یہ جماعتیں جو ہیں وہ لڑواتے رہیں لڑوانے سے مجھے یاد آیا کہ لڑتے تو آپس میں کتے ہیں یا پھر گرگوں کی لڑائی آپس میں کروائی جاتی ہے یہ خان صاحب جو ہیں کہ اتنے معصوم تھے کہ جو ہیں کسی بھی جماعت کے کہنے پر لڑنے لگ گئے اور علیمہ خان جو ہیں ان سے ٹھیک تھوڑے دن پہلے ابھی ایک مولوی صاحب تھے اہلی تشیوں کے وہ سامنے آئے تھا اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملٹری کوٹس میں نہ بھیجا جائیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹ میں جو غلط فہمیاں ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ خان صاحب یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے خان صاحب کو یہ بات بتا چلی ہے کہ ملٹری کوٹس میں اب ان کا ٹرائل ہوگا خان صاحب نے جنرل آسی منیر میری جند میری جان کو جان بھی بنا لیا ہے ان کے پیروں میں بھی گرنے کو تیار ہے ان سے ریکویسٹ بھی کر لیا ہے کہ برائے مربانی آپ مجھے ملٹری کوٹس میں میرا ٹرائل مت کیجئے اور اپنے یوتھیوں کو اپنے فالورز کو انہوں نے دیجٹل دہشتگرد کہہ کے ان سے لاتا لوگی کا اظہار بھی کر دیا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سنیے کہ علیمہ آنٹی کیا فرما رہی ہیں دوسرا عمران خان نے جنرل آسی منیر کے لیے پیغام بھیجا اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ ان کے پاس پاکستان میں بلکل یہ ایک کو اپنا وہ کہہ کرتا ہے نا مورل اکھارٹی چھوڑے ہیں یہ بلکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئے آپ اس میں آمنے سامنے ہو جائیں یہ فساد کروانا چاہتے ہیں یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئے کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اسی سے نبے فیصد لوگ پی ٹی آئے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب آپ کے پوری قوم کو فوج کے سامنے آمنے سامنا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس کی ہمیں تگر کرنی چاہیے یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیز کو آگے پھیلائے جائے کنران خان نے یہ بھی کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب کو یہ لگتا ہے نا کہ جنرل آسم منیر میری جند میں کی جان کو میں بے خوف بنا لوں گا اور ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو جنو ہماری تو دوستی پرانی تھی یہ تو پچھلے تھے جو ہماری لڑائیاں کروا رہے تھے اور بڑے آسانی سے جنرل آسم منیر بھی ان کو گلے لگا لیں گے یہ تو پاسبل ہے نہیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ملٹری ٹرائلز کا سن کر وہ ان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں اور دوسری طرف جس طرح خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی خود کو وزیراعظم تصبر کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی جماعت کے لوگ یا ان کے فالورز ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے جارہے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائف عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز آلاؤنس ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتے کہ عدلیہ ان کو کافی ریلیف دے رہی ہے ہو سکتا ہے پہلے سے ان کو کافی پلانس کا پتا ہو دائٹس فائے وہ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اب ایسے میں ان کے سر کی اوپر جو ہے نا وہ چیز چڑھ دی ہے کہ امیدان خان جب ہی بہار نکلتے تو ان کو لگتا ہے کہ شیروانی پہن کر کہ میں ہی وزیراعظم ہوں چاہے وقت کا وزیراعظم کوئی بھی ہو چاہے شباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو ان کے لگتا ہے میں ہی وزیراعظم ہوں اسی طرح ان کے جو وزرہ ہیں ان کو لگتا ہے کہ قوم ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم قوم سے خطاب کر رہے ہیں اب یہ سائیڈ پہ آپ کو یہ ویڈیو چلتا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا جس میں میرے اس طرح گوفر جو ہیں پون پہ کسی سے بات کر رہے تھے سامنے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ میرے ویڈیو بنا دو اور سامنے خالی سوفے خالی کرسیوں کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ تو مزیدار بات یہ ہوئی کہ جب کیمرامین کا کیمرہ شاید غلطی سے چلا گیا ہے سوفوں کی طرف تو پتا چلا کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تو یہ ان کی ذہنی پستی کی حالت ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ڈیسیو کرتے ہیں کس طرح سے یہ جالی مقبولیت کا اپنا بیانیاں بناتے ہیں اور خواتین ان کی اتنی گندی ہیں ان کی زبان سنکے نہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس کماش کی خواتین ہے کس خاندان کی خواتین ہے ان کی کیا تربیت ہے یہ سارا میل صاحبہ کا ذرا بیان سنی ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ طریقے انصاف والے عمران خان کا پشاب اور پینے کا پانی اٹھا کر اپنے گھر کو لے گئے ہیں ان کو کیا کوئی سمجھائے کیا مطرمہ فرما رہی ہیں حیوالوک ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آپ کو پتہ ہے کہ عرشت شریف کے قتل کا الزام یہ لوگ اکثر جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر لگواتے تھے کہ انہوں نے قتل کروایا تھا عرشت شریف کو جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیا میں عرشت شریف کو نا صرف انصاف مل گیا ہے بلکہ ان کو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کمپنسیشن کی طور پر بھی ملا ہے اب ایسے میں انہوں نے جو پی ایم ایلن کے خلاف ایک کیس کر رکھا تھا اس کی تفصیلات ذرا سنیے گا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں پر پی ٹی آئی نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا جو پروپیگینڈا کیا تھا وہ بے بنیاد اور جالی ثابت ہوا ہے کیسے سکوٹلنڈ یارڈ نے صحافی عرشت شریف کے قتل سے متعلق تصنیم حیدر کے جو الزامات تھے ان کی تفتیش کو ختم کر دیا ہے یہاں تک کہ سکوٹلنڈ یارڈ نے نواز شریف مریم نواز سمیت ان کے دیگر ساتھوں کے خلاف تفتیش کا عمل بھی روک دیا ہے تصنیم حیدر لیگی قیادت کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے اب آپ کو پتہ چلے کہ صرف مو سے کہہ دینا الزامات آئیت کر دینا اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن میں ہی شہزاد اکبر نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ ان کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے بیل کی اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے کے اوپر تضاب پھینک کر چلے گئے اور اس کے بعد وہاں کی پولیس نے جب ان کے اردگیت گھر کے اردگیت جتنے بھی سی سی ٹی بھی فوٹیجز تھے وہ نکلوائے اور دو سے تین دن کی فوٹیجز نکلوائے دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر کوئی نہیں آیا کسی نے ان کا دروازہ نوک نہیں کیا تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کس طرح سے جالی اور جھوٹا بیانیاں بنواتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ذلہ شاکی موت کا الزام بھی مریم نواز کے اوپر لگا دیا تھا تو مطلب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ دن دناتے پھرتے ہیں کھلے عام یہ کسی پر بھی الزام لگاتے ہیں اب یہ ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ فرق جاوید نے جس طرح سے عظمہ بخاری کو ڈی فیم کرنے کے لیے ایک انتہائی گندہ غلیز اور فہش قسم کا ویڈیو شیئر کیا ویڈیو سے متعلق انفرمیشن شیئر کی اور پھر بعد میں ڈیلیٹ جو ہے وہ کر کے ٹویٹ اپنا بھاگ گئیں اور پھر جس طرح سے عظمہ بخاری سارا دن جا کر عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں تو مطلب وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ جب جاتے ہیں عدالتوں میں تو ان کو ریلیف ملتا ہے باقی لوگ جاتے ہیں تو ان بیچاروں کو وہاں پر جو ہے وہ تسلی دے کر بلکہ تسلی بھی نہیں دی جاتی ہے اور وہ بیچارے خود ہی واپس آ جاتے ہیں اب ان کے پروپیگنڈے کو آپ نوٹ کریں کہ کس قدر سٹرونگ ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب ایک بات کرتے ہیں دوسری دن وہ اس بات سے مکر جاتے ہیں اب ایک طرف خان صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر میری جند میری جان تو دوسری طرف بشا بی بی جو ہیں ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا جو اوفیشل اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ اس وقت کوئی دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کتنا بترین پروپیگنڈا ہے انہوں نے کیا ذرا سنیے گا پی ٹی آئی کا اوفیشل اکاؤنٹ کہتا ہے کہ جیل میں بشا بی بی پر سختیوں کا سلسلہ جاری آج میں ان کی بیٹیوں کو کئی گھنٹے جیل میں ایک کمرے کے اندر بند رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی جبکہ باقی تمام ملاقاتیوں کو کھلی چھٹی ہیں ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہیں اور ظلم اور فستائیت کے باوجود عمران خان کے ساتھ طاقت میں بنی ہوئے ہیں اب یہ بشا بی بی کے جو رنڈی رونے ہیں اور جس طرح سے ان کی بیٹیاں باہر نکلی ہیں اور انہوں نے جا کر یہ شکایت سکائی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے واقعہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی بیٹیاں بغیر بتائیں جب آپ کو بتائیں کہ جیل کے اندر کوئی شخص ہوتا ہے تو وہاں پر ملاقاتیوں سے ملاقات کرنے کے ٹائمنگز ہوتی ہیں یا ملاقات کرنے والے لوگوں کے ساتھ دن تیہ ہوتا ہے کہ فلان دن جتنے بھی ان کے گھر کے فرات ہیں وہ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں اب ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ گئی ہیں بلکل کسی ایسے دن میں یا ایسے ٹائم پر جس وقت نہ تو ملاقات ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس وقت تھی ٹائمنگ تھی تو اس کے بعد ان کو بٹھایا گیا عزت کے ساتھ لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی جو ملاقات کا دن ہے آپ کو اسی دن آنا پڑے گا اور انہوں نے باہر آپ کا کیا پروپیگینڈا کیا ہے یہ ایجی پی ٹی آئی کا وطیرہ اور یہ ہے پی ٹی آئی کا طریقہ اب بات یہ ہے کہ دوسروں کو تو خان صاحب کہہ رہتے ہیں کہ یہ تو پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن خان صاحب کے اپنے جو ہفواری ہیں اور جو خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں جن میں ایک سابر شاپر بھی آتے ہیں یہ سابر شاپر صاحب جو ہیں یہ تو بیچارے پڑے لکھے بھی نہیں ہیں ٹوٹل انپڑے یہ شخص وہ ایک اور صاحب ہیں جو اے آئر وائی پہ بیٹھتے ہیں تجزیہ نگار بنے میں یقین کریں ان کی کباریہ کی دکان ہوتی تھی اور یہاں تک کہ خان صاحب کے تو ایک وزیر ایسے بھی ہیں جو قصائی تھے فقائدہ گوشت کیا کرتے تھے وہاں سے اٹھا کر ان کو لے جایا گیا وہ جو ایک بڑی انفلوینسر بنی پھرتی ہے ٹوٹل کے اوپر بڑی وائرل ہے وہ خاتون نہیں ہے وہ لڑکی ہے ابھی اس کی ایج کافی کم ہے سنائے کہ پندرہ سولہ سال اس کی ایج ہے آپ کو بتے کہ اس کو کیوں خان صاحب نے پروموٹ کیا اس سے پہلی بار بلا کہا کیوں کی کیونکہ اس کی قابلیت یہ تھی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں مریم نواز کی نکل بہت اچھی اتار لیتی ہوں اب آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ سابر شاکر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اوپر لکھتے ہیں سٹاک مارکٹ کیوں پریش کر رہی ہے آگے شہزاد یونس شیخ نے بھی یہی ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کے یاسر گل نے بھی یہی ٹویٹ کیا اس کے بعد سابر شاکر نے دوبارہ سے اربو روپیہ ڈوب گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا یہ ہے اصل میں ڈیجیٹل ڈیشت گل کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پاکستان میں اتنی ترقی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے سٹاک مارکٹ میں جتنی کے ہو چکے ہیں یہاں تک کہ 85,000 85,000 کے اوپر ٹرنڈ کر رہا ہے اس وقت ہمارا سٹاک مارکٹ لیکن اس کے بارے میں یہ لوگ ٹوپیگنڈا کر رہے ہیں یہ سابر شاکر نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالا جیل کا جو ایڈریس ہے وہ خان صاحب کے نام سے وہاں پر گوگل نے سیف کیا ہوا ہے بندہ پوچھے کہ تھوڑا پڑھ لکھ لیتے تو آپ کو شاید پتا ہوتا کہ گوگل کی روکیشن کو تو کوئی بھی کسی کے نام سے سیف کر سکتا ہے کوئی بھی کسی کے نام سے سیف کر سکتا ہے اور سابر شاکر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں وہ تو پھر کئی لوگوں نے وہاں پر ڈونکی کی تصویر بھی لگائی بھی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو جاتا ہے ان پرو اسرائیلیز کا حساب اب یہاں سے لگائیے کہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ محمد آریف ہے جی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے انہوں نے ایک ٹویٹ لگائی ہے جس پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرم پبلکلی ریفیوز تو شیک ہنڈز ویدہ اسرائیلی پرائم میسٹر اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے نیچے انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی نیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے کس کی؟ نیتن یاہو کی جو اسرائیلی پرائم میسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ اور ٹرمپ نے ان کو کہا ہے یہ ہماری قسمت کے آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں جس کا اصل ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہرحال مزیدار خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل آسم منیر میں جنرل میری جان کے پیروں میں تو پڑے ہی ہیں ساتھ میں ہم نے باقیوں کو بھی آرڈرز کر دی ہیں اور عمر ایوب جو کل تک سب کو گالیاں دے رہے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے آج بھی کہتا ہوں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے وہ نے کہا ہم پتھان ہیں سر کاٹ سکتے ہیں مگر بیان نہیں بدل سکتے پاک فوج کے راستے میں ہم کبھی نہیں آئیں گے شباز شریف کی سازش ہے کہ وہ ہمارے بارے میں غلط بیانی کر کے فوج کو گمراہ کر رہے ہیں پاک فوج کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آئے 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 جتنے بھی بیچارے یوں تھی ہیں ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی وہ کہہ رہے ہوں گے یہ کس کا بیان پڑ رہے ہیں یعنی کہ سب کو ڈیجیٹل دہشتگرد بنوا کر ان سے غلط غلط فویٹس کروا کے ان سے سٹیٹ کے اخراف پروپیگنڈا کروا کہ انڈ پے جنرل آسر ملیر میری جند میری جان تو سناب یہ تا آج کا ویڈیو باریا چاہیے آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور اب کی بار خان صاحب کا یوں تن نہیں بلکہ جلے بھی تن آپ کو کیسا لگا ہے مزید خبریں، ولوگ، انٹرویوز اور ساسی تذیر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد